بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علی قویرز کیسے ہیں آپ خوش رہیں اب آکھ رکھیں ہمیشہ اپنوں کے ساتھ رکھیں کیسے ہیں آپ اللہ پاک آپ صبح کو اپنی دنیا میں خوش ہوتا عذاب رکھیں اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے آپ کے کاروبار میں برکر ڈالے آپ کو سٹڈی میں کامیاب کرے آمین اور ہماری ہاؤس وائپ وومنز اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے تاکہ وہ ہم سب کو کور کرتی رہیں آمین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مختلف بسم کے آئیڈیاز لے کے آج کی آپ ہماری آئیڈیاز کی پکس دیکھ رہی ہیں خوبصورت لانگ سکلٹ ہے خوبصورت ڈزائننگ میں آج ہم آپ کو لانگ سکلٹ کی ڈزائننگ دکھا رہے ہیں خوبصورت کلر میں خوبصورت ڈزائننگ میں اور خوبصورت فیر پرکس میں برے ہوئے لانگ لانگ سکلٹ دیکھ رہی ہیں خوبصورت ڈزائننگ میں پہنے میں پوکا کی امیزنگ آئیڈیازیں آئی ہو اب آج کیلئے ہماری ویڈیو ضرور اچھی لگے گی ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکراب کی جائے گا تھاکہ ہم نچ ویڈیو میں بھی اپنے پیارے ویوز کے لیے خوبصورت اور امیزنگ قسم کی آئیڈیز کی ٹکس لے کے ان کے قبلت میں حضر ہو سکے انشاءاللہ اللہ باقی آپ کا اور ہمارا ساتھ ایسے ہی بنائی رکھیں ہم اپنے پیارے ویڈیوز کے لیے خوبصورت اور پرولیٹس قسم کی آئیڈیز کی ٹکس بنا کے لاتے رکھیں اور ہمارے پیارے ویڈیوز دیکھتے رکھیں انشاءاللہ ہمارے چینل میں ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سے کچھ کریں گے اور مزید بات ہے اگر ہماری گفتگو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکراب کیجئے گا اگر آپ کو ہماری گفتگو اچھی نہ لگے تو اس کے لیے ہم معذرت کرنا ہیں پیارے ویڈیوز کیسے ہیں آپ پیارے ویڈیوز زندگی ایک اللہ پاکی دی ہوئی نہ بلا کیا ایسی نعمت ہے نا کہ جس کا ہم چتنی دفعہ شکر ادا کریں اتنا ہی کام آپ کو پتا ہے کہ انسان کو زندگی ایک دفعہ ملتی ہے باقا نہیں ملتی اور یہ آپ بات ہمیسا یاد رکھا کریں کہ زندگی سے کبھی بھی نہ امید نہیں ہوتا کہ زندگی میں ایک دفعہ جو انسان کو موقع ملتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار نہیں دے تو اس لیے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارے نہ امید نہیں ہونا آپ نے اگر آپ کی زندگی میں کوئی مسلم سائل بھی آگئے ہیں آپ نے ان کو حل کرنا ہے یہ نہیں کہ ان کو آپ لے کے سوچ سمجھ اپنے دماغ کو موقع کر لے کوئی سوچے نہ صلاحی نہ کرو یہ تو بہت برا گیا اب میں کیا کروں ایک سائل پہ نہیں آپ نے بیٹھنا آپ کو اگر کوئی پریشان نہیں ہے نا کوئی مسلم سائل آپ ان کا حل نکال لیں دیکھیں نا انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت طاقت دی جائے پریشانیوں سے بھی وہ لڑ سکتا ہے ہر پرابلم کا حل بھی وہ نکال سکتا ہے صرف ایک ہماری سوچ ہے آپ اپنی سوچ کو مضبوط بنائیں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے نا اس کا حل دھونے پہلے آپ خود نکال لیں نہیں آرہا آپ اپنے بڑوں سے مشورہ کریں بہت سارے ہماری فیملی میں بہت سارے ایسے ایڈیوکیٹر لوگ ہوتے ہیں تجربہ کار کاروپاری لوگ ہماری فیملی میں ہوتے ہیں بہت سارے آپ ان سے مشورہ کریں اگر آپ ایک دو تین لوگوں سے آپ اپنی فیملی مبران میں سے اگر ان کے ساتھ مشورہ کر لیتے ہیں نا تو اگر آپ کو بہت زیادہ نہیں کچھ نہ کچھ فیفٹی پرسنٹ تو آپ کو کچھ اس کا سلوشن مل جائے گا نا کچھ اس کا حل نکل آئے گا اور آپ کے اندر حوصلہ ضرور آ جائے گا اگر آپ اس کا حل نہیں نکالیں گے پر آپ کے اندر حوصلہ ضرور ہو جائے گا یہ تو بات ہی تنی نہیں ہے جتنا میں اس کا ایشو بنا کر بیٹھ گئے ہوں اسی لیے جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کا حل نکالا کریں ہر مسئلے کا اللہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی مصیبت ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے حل بھی نکالنا ہے صرف یہ انسانوں کی ایک ازمائش ہوتی ہے آپ اپنی ازمائش میں پورا اترا کریں یہ جیسے ہم بچے کو کہتے ہیں ہمارے اگزیم آگے جب انسانوں پر ایک مشکل آتی ہے تو سمجھیں کہ اللہ باگ نے ہمیں بھی اگزیم میں ڈال دیا ہے ہمارے بھی اگزیم ہے اب ہم نے اس کا سو سمجھ کے اگزیم دینے ہم نے ہم نے اس میں فیل نہیں ہونا ہم نے اس کا حل نکالنا ہے اور اچھے مارکس لے تو اسی طریقے سے جیسے آپ کو کوئی پریشانی ہے نا آپ اس کا حل نکالیں مشورہ کریں اور اس کو فولو کریں کور کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اللہ جو انسان کوشش کرتا ہے وہ کبھی بھی ہارتا نہیں یہ میرا عقیبہ ہے ٹھیک ہے کوشش کرنے والوں کی وہ مثال بنیا نا کبھی ہار نہیں ہوتی تو انشاءاللہ آپ بھی کوشش کیا کسی کو اللہ پاک ایسے مسلم سال پریشانیوں میں ڈالے نہ کہ اس کو کوئی پریشانی آئے اگر زندگی میں آ جائے تو ایک ہمتواری انسان اور وہ مین تاکہ نیکس اب ہماری زندگی میں ایسے پریشانی نہ آ سکے اللہ پاک آپ سب پہ و خرم پہ رحمت کریں نیکس ویڈیو میں پھر پیارے ویوز ملیں گے تب تک